پیارے ویورز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یا سے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چاند موجزات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب سات بار سے ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے بڑا علاج کرایا ہے میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا اب پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ آئے سردار مکہ پریشان نہ ہو مکہ شریف کے قریب اقاضہ بزار ہے اس بزار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے بڑا قابل ہے وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کئی مرتبہ اس کو عزمائی ہے حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اس طبیب رہب کے پاس تشریف لے گئے شام کا وقت تھا آپ اس کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب کے رہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ رہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے بیمار ہے ٹھیک ہو جاتا ہے فرمایا آپ کہاں لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر اب دروازہ نہیں کھلے گا فرمایا کیوں لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ موجی بندہ ہے دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے کئی کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے اب چھے مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا اچانک راہب کے گھر میں زلزلہ آیا دیواریں ہلنے لگی چھاتل رزنے لگی قریب تاکہ اس طبیب میں راہب کا مکان گر جاتا اور راہب کا مکان کے نیچے آ جاتا تو وہ فرن دروازہ کھل کر باہر نکل آیا جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا یہ مکہ کے سردار ہیں راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پھوتا بیمار تھا آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں میربانی کرو کوئی دوا دو اور دم بھی کر دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ آنور کو دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گیا پھر کمرے میں گیا غسل کیا نئے کپڑے پینے خوشبو لگئی پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراک اٹھا کر لایا سرکار کے پاس آیا اور آ کر دیکھنے لگا کبھی اپنی کتاب دیکھتا کبھی سرکار کا چہرہ وضوحہ دیکھتا کبھی کتاب دیکھتا کبھی دلیل کی ظلفوں کو دیکھتا سارے اوراک بھی دیکھے کملی والے کو سار سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا پھر قدموں میں گر کر کہنے لگے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سبحان اللہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ابھی اعلان نبوت نہیں لیکن راب پہلے کلمہ پاڑ کر گوائی دے رہا تھا حضرت عبد المطلب راب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے پھر فرمایا راب صاحب جس کام کے لئے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں راب نے کہا کون سا کام فرمایا میرے پوتے کا دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں راب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اس کا علاج کروں حضرت عبد المطلب نے فرمایا راب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں راب کے آنکھوں میں آسوں آگے اور کیا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے مختار کو مجبور کے پاس لے آئے نبی امتی کے پاس لے آئے اے عبد المطلب میں اپنے آیادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رہا تھا کہ ایک اچینک میرا سا مکان لرزنے لگا اگر میں بہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مار جاتا اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مکام والا ہے دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فعاریں نکل رہے ہیں کہنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں اس طرح لے کر اس کو نہ پھیرا کرو کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راب صاحب آپ میری بڑی رہنمائی فرمائی شکریہ لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا جس مقصد کے لئے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا تو راب نے مسکرا کر کہا اے سرکار مکہ ان کی آنکھیں علاج خود انہیں کے پاس موجود ہے تمہیں پتہ ہی نہیں فرمایا کہاں ہے علاج راب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے مو مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھتی ہی نہیں تھی حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اس راب کا شکریہ ادا کیا چلنے لگے تو راب نے کہا حضور شکریہ آپ کا کہ آپ نے سرکار کے نات کی مجھے زیارت کرائی حضرت عبد المطلب نے فرمایا راب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے وہ دم کیا کرتے ہیں وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے راب مسکر آیا اور پڑھ کر کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم تجھے اس کے پیار کا واسطہ کہ اس محبوبیت کا واسطہ ہے اس بیمار کو شفاہ دے دے پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیمار کو شفاہ دے دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سادیہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چار رہا تھا دائی حلیمہ کے شعر اس کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ جب یہ کافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی مریل گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں برطن بھر بھر کر دودھ جیسے امرنے لگا دوسرے قبیل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹے تھے کہ تم بھی وہیں جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں وہ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا انہیں معلوم کیا یہ کس گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا بلکہ یہ تو موجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حجرت مدینہ کے سفر میں جب سراکہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سراکہ کیا حال ہوگا جب خیر و کسرہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے دور فروقی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراکہ بن مالک کو بلاوا بھیجا ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے ان کے دونوں بازو کو کندوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بار دیا گیا پیارے ویور جہی تھی آج کی چھوٹی سی سٹوری اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی رہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا چینل پروفاسٹر میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نیوٹسکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو جلدے جلد ملتی رہے تھینکس فر واشنگ اللہ نگے بان